سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر چونسٹھ سبق گیارہ دانتوں کی حفاظت دانت ہمارے جسم کا اہم حصہ ہیں یہ قدرت کا انمول توفہ ہیں یہ ہمارے چہرے کو دلکش بناتے ہیں دانت پولے میں ہماری مدد کرتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو دانتوں کی مدد سے ہی بول سکتے ہیں آپ نے ایسے بھوڑوں کو دیکھا ہوگا جن کے دانت نہیں ہوتے جب وہ بولتے ہیں تو مشکل ہی سے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے بچہ جب چھ سات مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت نکلنے لگتے ہیں ان دانتوں کو دودھ کے دانت کہتے ہیں لیکن بچہ جب چھ سال کا ہو جاتا ہے تو دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں اور ان کی جگہ نئے دانت نکلنے لگتے ہیں بارہ تیرہ سال کی عمر تک سارے دانت نکل آتے ہیں یہ دانت مستقل ہوتے ہیں جنہیں پکے دانت بھی کہتے ہیں عام طور پر مستقل دانتوں کی تعداد اٹھائیس ہوتی ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بیس سال سے پچیس سال کی ہو جاتی ہے تو چار اور دانت نکل آتے ہیں یہ عقل کے دانت کہے جاتے ہیں اس طرح ایک انسان کے موہ میں کل بتیز دانت ہوتے ہیں جو غزہ یا خوراک ہم کھاتے ہیں وہ دانتوں کی ہی مدد سے کھاتے ہیں دانت غزہ کو باریک کرتے ہیں اور جلد حضم ہونے کے قابل بناتے ہیں لیکن غزہ کے کچھ ضررات مسوروں اور داتوں کے درمیان پھسے رہ جاتے ہیں ان کی اگر صفائی نہ کی جائے تو دانت خراب ہونے لگتے ہیں اسی سے دانتوں کی کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جیسے دانتوں میں کیڑا لگنا، درد ہونا، پائیڑیا ہونا، ٹھنڈا گرم پانی لگنا اور موں سے بدبو آنا وغیرہ یہی نہیں بلکہ دانتوں کی گندگی اور بدبو سے دوسری بیماریوں کا بھی خطرہ رہتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے ضررات کا دانتوں میں پھسا رہنا مزر ہے اس لیے دانتوں کی صفائی اور حفاظت ضروری ہے دانتوں کی صفائی سے انسان صحت مند رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح اور رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو اچھی طرح ضرور صاف کریں دانتوں کی صفائی کے لیے عام طور پر آج کل زیادہ تر برش کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ منجن اور مسواق سے بھی دانت صاف کیے جاتے ہیں اس طرح دانتوں کی صفائی سے ان میں اٹکے ہوئے ریزیں نکل جاتے ہیں اور دانت صاف اور صحت مند رہتے ہیں اس کے علاوہ دانتوں کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں کھانے میں دودھ اور ہری پتیوں والی سبزیاں ضرور لیں گرم چیزیں جیسے چائے کافی پینے کے فوراں بعد تھنڈا پانی یا شربت نہ پیئیں کھانے میں زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں سخت اور زیادہ کھٹی چیزوں کا استعمال کم کریں اس طرح ہم اپنے داتوں کو مضبوط چمکدار اور خوبصورت رکھ سکتے ہیں ایک لفظ اور مانی انمول جس کا کوئی مول نہ لگایا جا سکے بیش قیمت دلکش دل کو لبھانے والا خوبصورت غزہ کھانا خوراک صفہ نمبر چھہ سٹھ زرات زرے کی جمع ریزہ مزیر نقصان دے نقصان پہنچانے والا پائے داری مضبوطی دیر تک باقی رہنا دو غور کیجئے دانت بولے میں ہماری مدد کرتے ہیں دانت غزہ کو باریک کرتے ہیں اور حضم ہونے کے قابل بناتے ہیں دانتوں کی مضبوطی اور پائے داری کے لیے کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے تین سوچئے بتائیے اور لکھئے علیف دودھ کے دانت کب نکلنے شروع ہوتے ہیں بے دانتوں سے ہم کیا کیا کام لیتے ہیں جیم انسان کے موہ میں کل کتنے دانت ہوتے ہیں دال دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے کیا نقصان پہنچتا ہے ہے دانتوں کی عام طور پر کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں واؤ دانتوں کی مضبوطی اور پائے داری کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں صفحہ نمبر سرسٹھ چار خالی جگہوں کو دیئے ہوئے صحیح الفاظ سے بھریے غزہ بوروں دلکش اٹھائیس حزم ریزے الیف دانت ہماری چہرے کو خالی جگہ بناتے ہیں بے آپ نے ایسے خالی جگہ کو دیکھا ہوگا جن کے دانت نہیں ہوتے جیم عام طور پر مستقل دانتوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے دال دانت خالی جگہ کو باریک کرتے ہیں اور جلد خالی جگہ ہونے کے قابل بناتے ہیں ہے اس طرح دانتوں کی صفائی سے ان میں اٹکے ہوئے خالی جگہ نکل جاتے ہیں پانچ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے غزہ حضم صفائی مزر پابندی احتیاط چھے یہاں کچھ الفاظ کی جمع دی گئی ہیں ان کے واحد لکھئے اجسام الفاظ مشکلات اتوار ذرات شروعات سات اشارے کے مطابق علف اور بے کے تحت دیئے ہوئے لفظوں کے جوڑے ملائیے علف انمول دلکش مضبوط میٹھی گرم ٹھنڈا بے چائے چیزیں تحفہ پانی چہرہ دانت اشارے کے مطابق علف کے تحت دیئے گئے لفظ انمول کو بے کے تحت دیئے گئے تحفے سے ملائی گیا ہے سفہ نمبر ارسٹ آٹ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے تھنڈا پانی چمکدار دانت ان جملوں میں پانی اور دانت اسم ہیں صرف پانی یا دانت کہا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پانی تھنڈا ہے یا دانت چمکدار ہے تھنڈا پانی یا چمکدار دانت کہنے سے پانی اور دانت کی خوبی واضح ہو جاتی ہے ایسے الفاظ جن سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں جیسے گرم میٹھا کھٹا خالی جگہ خالی جگہ ہے واضح اور خالی جگہ نا کی اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی ای 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 ٹی این سی ای ای آر ٹی نائی دلی بھارت موسیقی